نمسکار میں شکاں جوہان آپ سبھی کا ٹریڈ ٹاک کے پورکاسٹ میں سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ہمارے اگر مارکٹ کو اگر کل کے اوورال سیٹ اپ کے ساتھ اگر ٹیکنیکل بیسس پہ ریڈ کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ کل مارکٹ نے ایک اچھا خاصا پاؤز لیا تھا اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ جو اسرائیل اور گازہ میں جو بھی کانفلکس چل رہے ہیں وہ کانفلکس اور اگر ایسکلیٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ مارکٹ کے لیے نیگیٹیو ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے کل مارکٹ ایک فلیٹش نوٹ پہ کلوز ہوا لیکن اوورنائیٹ ڈیولپمنٹس سجسٹ کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی نہ کوئی سولیوشن نکل سکتا ہے ورلٹ کے جو لیڈر سے وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس کے پر باتچیت کریں گے اور اسی وجہ سے ہم نے کل یو ایس مارکٹس میں ایک اچھی خاصی تیزی دیکھی بیکاوز آف یو ایس مارکٹس ایسین مارکٹس میں بھی تیزی بنی ہے اور اسی وجہ سے ایک ویڈی مارکٹس میں آج ہم کچھ اپورڈ ایکٹیویٹی بلکل دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر گلوبل مارکٹس یا گلوبل میکروز کی اگر بات کریں تو بانڈ ڈیولڈ اور ساتھی ساتھ ڈالر انڈیکس ان دونوں میں ہم نے ابھی تک ایک سٹرانگ مومنٹم دیکھا ہے اور 4.72 کے قریب بانڈ ڈیولڈ آ چکا ہے تو یہ تو ایمرجنگ مارکٹس کے لیے نیگیٹیو ہے اور اسی وجہ سے ہم ہمارے مارکٹس میں ایک مکسٹ سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں ایف ایس کی سیلنگ تھوڑی سی تھمی ہے اور گلوبل میکروز انفیوریبل ہیں تو براڈلی ہمیں لگتا ہے کہ مارکٹس ابھی بھی ایک رینج کے اندر ٹریل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ لیبل رہیں گے مارکٹ کے لیے 19,805 جو شاید کھلتے ہی مارکٹ کراس کر لے کیونکہ گفت نیفٹی 75 پوائنٹس اوپر ٹریل کر رہا ہے 19,805 جو day before yesterday کے highest levels تھی ان levels کے اوپر ہم 19,880 تک کے levels expect کر سکتے ہیں وہاں پہ مارکٹ کے لیے بڑا resistance ہے اور ان levels کو کراس کرنے کے بعد ہی مارکٹ میں ایک بڑی short covering ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں 19,880 کے قریب مارکٹ نے ایک bearish cap چھوڑا تھا اسی لیے یہ important level ہے اور اگر ان levels کو کراس کرتا ہے تو پھر next levels 20,050 کے ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر مارکٹ میں اگر ہم نے واپس weakness اگر دیکھا اور اگر sell off اگر بڑھتا ہے تو 19,690 کے نیچے ہم مارکٹ میں weakness expect کر سکتے ہیں جو 19,570 تک نیفٹی کو لے کے جا سکتا ہے bank نیفٹی کی بات کریں تو یہاں پہ 44,300 کے levels important ہیں ان levels کے نیچے ہم نے کل 44,000 کے levels دیکھے تھے آج ہم واپس ایک بار مارکٹ میں جیسے bullish sentiment ہے تو شاید 44,600 کے levels دیکھ سکتے ہیں لیکن 44,800 کے اوپر ہم مارکٹ میں یعنی کی bank نیفٹی میں bullishness expect کر سکتے ہیں جو short covering invite کر سکتا ہے 44,800 سے لے کر 45,100 یا 150 تک کے levels بھی bank نیفٹی register کر سکتا ہے ان major indices کے علاوہ اگر ہم باقی indices کے بات کریں تو نیفٹی IT index میں sluggishness بنا ہوا ہے نیفٹی metal index میں ہمیں لگتا ہے کہ mixed sentiment ہے لیکن overall bullishness نظر آتا ہے اور real estate stocks میں بھی اچھکاسی تیزی بنی ہوئی ہے تو broader pattern ہمیں لگتا ہے کہ ایک range کے اندر trade کرتے ہوئے نظر آئے گا لیکن ہمیں stock specific رہنا بہت ہی ضروری ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سبھی سے میں آج کے لئے ویدہ لیتا ہوں آپ سبھی کے لئے آج کا دن منگل میں رہے دھنیواد موسیقی